موسیقی کسی ویقتی کے پیر یادی کمزور ہو اور اسے تیزی سے چلنے کے لیے کہا جائے تو بھلا وہ بینا کسی کی مدد سے کیا تیز چل پائے گا بس اسی طرح کھلی خدان میں کاریرد بڑی مشینوں کے ساتھ ہوتا ہے جن کے پیر یعنی ٹریکشن بھاری ہوتے ہیں ساٹھ سے سو ہزار کلو کا وزن ان ٹریکشن پر ہوتا ہے اس لیے اتنے بھاری مشین کے یادا یاد ہے تو وہ تیزی سے چل نہیں پاتی بس یہی سمسیہ ہے کیونکہ اتپادن ہے تو تتھا نیوجت طریقے سے سرکشا کے ساتھ کام کرنے ہی تو کئی بار لمبی دوری ان مشینوں کو پار کرنی پڑتی ہے اب کوئی اس طرح کی جٹل سمسیہ یا کوئی ضرورت ہوتی ہے تو آوشکار ہو ہی جاتا ہے ایسا ہی ایک آوشکار ویسٹن کول فیلڈز لیمیٹیڈ کے تڑالی ستھت کیندری ایک کاریشالہ میں ہوا اس کے پیچھے کئی انجینئرز کے بیچ الگ الگ چرچہ یعنی برین سٹارمنگ سیشنز کے مادھیم سے کئی اس طروں میں ہوئی اس میں اچھی شرینی کے تدھا کام سے لگن رکھنے والے کامگاروں کا بھی سہبھاگ رہا دوہزار تیرہ کے شروعات میں جب بی تھاؤزن بی ایمیل بی تھاؤزن اور ٹاٹا یہ سٹارمنٹ ہے توکہ یہ سب سے بڑے ایکسکیویٹر ہیں ڈابل سیل ان کے اندر کریش کا فیورٹ جب سروع ہو گیا تب یہ ہردے کے چرچے جلنے لگی کہ ان کو مینٹین کرنا بہت کٹھنکاری ہے اور بہت بہت زیادہ خاصلی بھی ہے تو ایسا کچھ میتھڈ ایسا ایک ایپیٹس بنایا جو کی ٹرالر مانٹر ایکپپنٹ کو ٹائر مانٹر ایکپپنٹ میں کنبرٹ کر دیں جب ٹانس پورشن دیش میں اوشنک اورجہ کی ضرورت بری کرنے ہے تو ادھکتم کوئلے کا اتبادن کھلی خدان دوارا کیا جاتا ہے کرولر چین پر چلنے والی بھاری ماشین جسے ہائیڈرولک ایکسکیویٹر تتھا ٹائر پر چلنے والے ڈمپر کی سہیتہ سے یہ اتبادن ادھکتم کیا جاتا ہے ڈمپر یاتایات تو تیزی سے ہو سکتی ہے لیکن ایکسکیویٹر ماشین تیزی سے چل نہیں سکتا اور نا ہی اس کی بار بار ضرورت پڑتی ہے لیکن جب ضرورت پڑتی ہے تو وہ ایک کٹھن تتھا ادھک سمیہ لگانے والا کاریہ ہوتا ہے اس کے باوجود بھی یہ اس لیے کرنا پڑتا ہے کیونکہ یوجنا کے انسار کاریہ ستھل میں بدلاؤ بلاسٹنگ کے سمیہ ماشین کی سرکشہ ہیتو ستھانان ترن ایک نشت جگہ کا کام پورن ہونے پر دوسرے ستھان پر کاریہ کرنے ہیتو ستھانان اور ماشین کے رکھ رکھ ہیتو دوری پر ستھد کاریہ شالہ میں ایوام انیہ ہیتو ستھانان ترن ایکسکیویٹر ماشین چلنے کی گتی کافی کم یعنی ایک سے دو کلومیٹر پرتی گھنٹا ہونے سے کاریہ یوجنا میں وشیش دھیان دیا جاتا ہے جس سے ماشین کا چلن بار بار کرنا نہ پڑے ساتھ میں سمی کا بھی زیادہ ہوتا ہے اتھ پادن میں نقصان اٹھانا پڑتا ہے تتھا ڈیزل کا خرچہ بڑھتا ہے کیونکہ پرتی گھنٹے میں اس ماشین پر کھرمت انسار 20 سے 80 لیٹر ڈیزل خرچ ہوتا ہے اس کے کٹھنائیوں کو دور کرنے ہی ٹیم WCL نے ایک جوٹ ہو کر اس ایزی ٹرانس اپکرن کا عوشکار کیا اس اپکرن کے نرمان ہی دمپر کے پرانے ٹائس ایکسل تتھا پرزوں کا استعمال بخوبی سے کیا گیا ہے اس میں لوہے کے دو باکس کو ایکسل کے ساتھ جوڑ دیا جاتا ہے تتھا دمپر کے پرانے ٹائرز کو لگایا جاتا ہے بس ہو گیا اوٹ کرن تیار اب ایکسکیویٹر مشین کا وہن کرنے ہی تو اس کے دونوں ٹریکشن چین مشین کے بکٹ کے سہارے ان دونوں باکس میں چڑھا یا جاتا ہے پھر مشین کو گھما کر اس کی بکٹ کے سامنے رکھے ہوئے ڈمپر کے ڈالے میں دباؤ کے ساتھ فسایا جاتا ہے دباؤ کے کارن پریکشن چین دوسری اور زمین سے اوپر اٹھ جاتی ہے بڑا بڑا حرش ہو ہے کہ دباؤ سیل میں تڑھالی ورکشاپ سنٹر ورکشاپ میں ایک مشین کو اجاد کیا ہے اس کا نام ٹانس ازی ٹانس ہے اور اس ٹانس کو ہم بڑی بڑے اسکوئیٹروں کو ایک سے دوسری جگہ لے جانے میں بڑی سمجھا ہوتی ہے اس ٹانس کو بڑی نارت میں اپنایا ہے بڑے ہی بڑے طریقے سے اس کو استعمال کر رہے ہیں اس کے لئے میں ہم نار شیطر گی سبی آفیسر سبی سپرائزر اور سبی بڑے آئی دیتا ہوں میں باقی ڈی اپیل کروں کہ اس کو زیادہ سے زیادہ استعمال کریں تاکی جو مشینوں کی انڈا کرید اس کی لائنگ بنا سکیں اور یہ کام جتنا اور اس کو دعا رہے گی بہت کام سمجھ لگتا ہے ساہا وہ فیلد بکشاپ لی جانا ہو یا ایک فیسر سے دوسری فیسر لی جانا ہو جلدی پہنچ بھی جاتی اور اس کا ڈی کرنچ بھی بلکل ہی روگ بھی آتا ہے اسی طرح کی عوشکار کے لیے باقی کام گاروں سے اور اپنے اپنے سپروایزر سے بھی انڈود کروں گا کہ ایسے ہی اور عوشکار ہم لوگ کھو جیسے ہمارے کاسٹ کی کٹنگ دیو کاسٹ پچھت ہو اور آگے ہم کام کرنے میں سکھتا ٹیم WCL کو یہ سب کیسے سمبھو ہوا کیونکہ وہ ان صدھانتوں پر ہمیشہ کاریر رت رہتی ہے وشم پرستطی میں ہمیشہ اُبھرنے کا پریاس اُتپادکتہ میں وشواس سہی سوچ یوجنہ پریوجنہ اور کام میں پریپکوتہ کاری میں سرلتہ لچیلапن تتھا پاردر شکتہ آرثک مولیوں کی پرنام کارکتہ اُبلبد ستروت کا سہی مائنے میں اُپیو ہم ہے آگ ہم ہے مجلی ہم ایک تا دی موسیقی موسیقی